فیکٹیکل کے معزز دوستوں کو فیکٹیکل کا السلام علیکم ناظرین اگرامی پیسہ کچھ چیزیں خرید سکتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی کچھ لوگ اس دنیا میں غریب آئے جب وہ پیدا ہوئے تو اس آنگن میں آنکھ کھلی جہاں ماں بچے کی پیاس و بھوک کو مٹانے کے لیے کسی صاحب کے گھر نوکری کرتی تھی یا پھر باپ کسی جگہ اپنا خون جلاتا تھا لیکن ان لوگوں نے اپنی محنت اور کوششوں کے ذریعے سے وہ مقام پایا کہ آج لوگ ان کی جانب دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے ملکوں کی جی ڈی پیز بھی ان کے آگے کمزور لگتی ہیں یہ تو بات ہوئی ان لوگوں کی جو دنیا میں امیر ترین لوگ ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں ایک ویڈیو فیکٹیکل کے ناظرین کے گوشت گزار کر چکے ہیں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے وہ ویڈیو بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں اس دنیا میں کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو اپنے موہ میں سونے کا چمچ لے کر تو پیدا نہیں ہوئے لیکن پھر بھی جب وہ پیدا ہوئے تو کروڑوں کے مالک تھے اور کچھ کو ترکے میں رقم نہ ملی تو ان نے محنت شاکہ کے ذریعے قسمت کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تو یہ بچے کون سے ہیں جی ہاں آج کی ویڈیو کا موضوع سخن بھی یہی ہے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کے جانب بڑھا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو نمبر دس جین بلیڈسو بلیڈسو نے ایک آئی ٹی کمپنی بنائی جس کا نام بلیڈسو ٹیکنالوجیز تھا اس کمپنی میں دوہزار تیرہ میں ڈیرڈ سو لوگ کام کرتے تھے اور یہ کمپنی دنیا کو گرافک ڈیزائن ویب سائٹ ڈیزائن اور مختلف قسم کی ٹیکنالوجیکل ڈیزائنز بنا کر دیتی تھی جس کی وجہ سے بلیڈسو اتنا امیر ہوا بلیڈسو کی تب عمر بارہ سال تھی اور اب بلیڈسو کی کل مالیت تین اشاریہ پانچ ملین امریکی ڈالرز ہے نمبر نو ریکو روڈریگرز یہ ایک امریکی اداکار ہے جو کہ دوہزار چھے سے لوگوں کو اپنی اداکاری سے محضوظ کر رہا ہے اور آج تک تقریباً سات فلموں میں کام بھی کر چکا ہے ریکو روڈریگرز کی کل مالیت چار ملین امریکی ڈالر ہے نمبر آٹھ ایلی فیننگ ایلی فیننگ کی عمر بیس سال ہے اور نو اپریل انیس سو اٹھانوے کو پیدا ہونے والی ایلی فیننگ ایک امریکی اداکارہ ہے جو بہت سے فلموں میں کام بھی کر چکی ہے اور بہت سے ایوارز بھی اپنے نام کر چکی ہے ایلی فیننگ کی کل مالیت پانچ ملین امریکی ڈالر ہے نمبر ساتھ جیڈن سمیت جیڈن سمیت کی کل عمر انیس سال ہے اور آٹھ جولائی انیس سو اٹھانوے کو پیدا ہونے والا جیڈن کرسٹوفر سائر سمیت ایک اداکار اور گلوکار بھی ہے مختلف قسم کی فلموں میں کام کرنے والا یہ بچہ آٹھ ملین امریکی ڈالر کی ملکیت رکھتا ہے نمبر چھے ایبیگیل بریسلن ایبیگیل بریسلن کی کل عمر بائیس سال ہے ایبیگیل ایک امریکی اداکارہ ہے جس نے تین سال کی عمر میں ہی اداکاری کرنا شروع کر دی تھی اور اب یہ مصوفہ کئی فلموں میں نظر آنے کے بعد بارہ ملین امریکی ڈالر کی مالکن ہے نمبر پانچ ویلنٹینہ پیلومہ پینالٹ ویلنٹینہ پیلومہ پینالٹ کی عمر دس سال ہے اور دس سال کی عمر کی یہ بچی اپنے کسی کام کی وجہ سے امیر نہیں ہے بلکہ یہ اس رقم کی وجہ سے امیر ہوئی جو اس کو اپنے والدین کی طرف سے ترکے میں ملی ہے جس کی وجہ سے یہ بھی بارہ ملین امریکی ڈالر کی مالکن ہے نمبر چار نک ڈیلوئیسو نک یکم نومبر انیس سو پچانوے کو پیدا ہوا اور نک کو کمپیوٹر پروگرامنگ کا بہت شوق تھا جس کی وجہ سے اس نے پندرہ سال کی عمر میں ہی ایک اپلیکیشن بنا ڈالی جس کا نام سمی تھا یہ اپلیکیشن نک نے یاہو کو تیس ملین امریکی ڈالر میں بیچی جس کی وجہ سے یہ امیر ترین بچوں کی فیرست میں شامل ہے نمبر تین ڈینیلین برکھٹ جب یہ بچی ایک سال کی تھی تو اس کی ماں زیادہ عدویات کے استعمال سے چل بسی اور اس کو ترکے میں 69 ملین امریکی ڈالر چھوڑ گئی جس کی وجہ سے یہ ایک امیر ترین بچی سمجھی جاتی ہے نو ناکس ان ویوائن جولی پٹ بارہ جولائی 2008 کو پیدا ہونے والے یہ بچے مشہور انگریزی اداکاروں کے بچے ہیں جن کا نام انجلینہ جولی اور بریڈ پٹ ہے اور ان کے والدین ان کے لیے 60.5 ملین امریکی ڈالر مختص کر چکے ہیں نمبر ایک پرنس جارج الیکزینڈر لوئس 25 جولائی 2013 کو پیدا ہونے والا یہ بچہ تاج برطانیہ کے شہزادہ ویلیم کا بیٹا ہے اور اس کے امیر ہونے کی وجہ بھی اس کے والدین ہی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی ایک بلین امریکی ڈالر کا مالک بن گیا تھا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھئے گا فی امان اللہ